نمسکر خاص کارکرم دیش دیش شانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی پچھلے بارہ سالوں سے افغانستان کی زمین پر خونی کھیل کھیلنے کے بعد اب طالبان اور امریکہ آپس میں بات چیت کریں گے وائٹ ہاؤس کے عدیقاریوں نے طالبان سے سیدھے شانتی وارتہ کرنے کی گھوشنہ کی ہے اس دوران نہ صرف لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں جس میں عام افغانیوں کے ساتھ ساتھ کئی ملکوں کے فوجی بھی شامل ہیں برکی اربوں ڈالر خرچ بکھوے اور آخر کار بات چیت کی میز پر اب بھی بات چیت ہوگی بتایا جارہا ہے کہ اس طرح کی پہلی بیٹھا قطر کی راجدھانی دوہا میں آنے والے چند دنوں میں ہوگی جہاں طالبان نے حال ہی میں اپنا پہلا ادھکار کاریالے کھولا ہے راشتہ پتی حامد کرزی بھی بات چیت میں شامل ہونے کے لیے ایک پرتینی دی منڈل بھیج رہے ہیں یہ گھوشنا ٹھیک اس دن آئی ہے جبکہ افغانستان میں موجودہ جو نیٹو سرک شابل ہیں انہوں نے فوج کی کمان جو ہے افغان سینہ کو سوپ دی ہے اور اس بات چیت کی کئی شرطیں بھی ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ جو شانتی کی کوششیں ہو رہی ہیں کس حد تک کامیاب ہوں گی دکشنی نیشیا پر کیا اثر پڑے گا اور بھارت پر بھی کیا اثر ہوگا لیکن پہلے یہ ریپورٹ امریکہ اب تالیبان سے بات چیت کرے گا پچھلے بارہ سال سے تالیبان سے لڑ رہی امریکی اور ناٹو سینہیں اب بات چیت کی میز پر آ گئی ہیں اسی کے ساتھ ناٹو سینکو نے افغانستان کی سرکشہ زمیداری افغان سسستربلوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے پچھلے ایک دشک سے بھی زیادہ سمیہ میں تالیبان کے خاتمے کو لے کر امریکہ نے لاکھو ڈالر خرچ کیے لیکن اب اوباما پرشاشن تالیبان کے شانتی وارتہ کے قدم کو سہاسک قدم بتا رہی ہے وائٹ ہاؤس کے ادھکاریوں نے تالیبان سے سیدھے شانتی وارتہ کرنے کی گھوشنہ کی ہے اس طرح کی پہلی بیٹھک قدر کی رازدھانی دوہا میں آنے والے چند دنوں میں ہوگی جہاں تالیبان نے حال میں اپنا پہلا آدھکارک کاریلے کھولا ہے تالیبان امریکہ اور افغانستان کے اس طرح بات چیت شروع کرنے سے جہاں ایک نئے شانتی ابھیان کی شروعات ہو رہی ہے لیکن یہ کتنی سفل ہو پاتی ہے یہ دیکھنا مہتوپون ہوگا ساتھی دکشن ایسیا پر اور خاص کر بھارت پر اس کا کیا اثر ہوگا یہ بھی دیکھنا ضروری ہے بیرو ریپورٹ راجی صفحہ ٹی وی اس خاص مسئلے پر بات چیت کے لئے میرے ساتھ سٹوڈیو میں خاص مہمان موجود ہیں میرے ساتھ ہیں وشال چندرہ جی جو کے اسوسیئیٹ فیلو ہیں اور میرے ساتھ اس کے علاوہ جی سی شرما ہے دو اور خاص مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ویت پرطاو ویدک جو کی پولٹیکل تھنکر ہیں اور افغانستان کو ان سے بہتر شادی کم لوگ بھارت میں جانتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور خاص مہمان ہمارے ساتھ جوڑیں گے ڈاکٹر ڈبلو ایس ایچ آباد جو کے ساؤتھ ایشیا بیرو چیف ہیں الاربیہ چینل کے چاروں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے اگر میں آپ ہی کی طرف آسکھوں ویت پرطاو ویدک جی بتائیے کہ کیا واقعی آپ نے یا پھر وہ لوگ جو کہ افغانستان کو بہتر طریقے سے نزدیک سے جانتے ہیں یہ سوچا تھا کہ اب اس مہمانے پر آ چکا ہے امریکہ اتنا پیسہ خرچ کر کے اوجہ خرچ کر کے اور بارہ سال کے بعد کہ اب باتچیت پر واپس آنا ہی پڑے گا جی ہاں امریکہ باتچیت کے لیے مضبور تو ہوا ہے لیکن سب سے بڑی گلتی یہ ہو رہی ہے کہ حامد کردئی سرکار سے اس کا پرامرش وچار ویمرش پوری طرح سے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے مجھے پتہ نہیں آپ کو یہ خبر ملی کی نہیں ملی لیکن مجھے کابل سے دوپہر کو فون آیا تھا کہ وہاں سرکار نے ایک آدھکارک وگیپتی جاری کی ہے جس میں امریکنز کے ساتھ جو باتچیت چل رہی تھی ویڈرال کے بعد فوجیں رکھنے کے بارے میں اس باتچیت کو حامد کردئی سرکار نے بھنگ کر دیا ہے آج ہی دوپہر کو لیکن خبر تو یہ بھی ہے کہ حامد کردئی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا پرتینی دی منڈل بھی بھیجیں گے یہ خبر کل تک کی تھی کہ حامد کردئی وہاں پرتینی دی منڈل بھیجیں گے وہ صلاح الدین ربانی جو کہ برحان الدین ربانی صاحب کے بیٹھے ہیں وہ ایک پرتینی دی منڈل لے کے جائیں گے لیکن تالیبان نے کہا ہے کہ ہماری یہ امیرات ہے یہ ہماری سلطنت ہے آپ ہم سے بات کرنے آئیں گے قطر میں دوہا میں تو آپ ہم کو مانتہ دیں گے ریکنگنائز کریں گے امریکہ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن حامد کردئی سرکار کو اس پہ بہت بنیادی اعتراض ہے حامد کردئی نے کل بھی پرسوں بھی کہا ہے کہ آپ کو آخر کار باتچیت کے لیے قابل آنا پڑے گا ساری باتچیت قطر میں نہیں ہوگی امریکنز کو خوش کرنے کے لیے تالیوان نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ہم افغانستان کی زمین کو کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ القاعدہ کا ساتھ نہیں دیں گے یہ بات ساف ساف نہیں بولی ہے لیکن پرکارانتر سے کہی اس سے امریکہ بہت خوش ہے لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تین پارٹیاں ہیں امریکہ تالیوان اور حامد کردئی حامد کردئی کے بینا تالیوان سے بات کر کے امریکہ کو کیا ملے گا اور ویدک جی کیا یہ بھی وجہ ہے کہ اس سے کرزے صاحب کو خطرہ یہ ہے کہ ویسے ہی ان کا جو زمین ہے پیروں کی نیچے سے کھسکی ہوئی ہے پورے افغانستان میں ابھی فیلحال اگر ایسا ہوتا ہے کہ قطر میں یہ باتشیت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ویلیڈٹی اور آثورٹی ہے اس سرکار کی وہ اور کم ہو جائے گی ایک دم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس سے سرکار کی پرامانکتہ کم ہوتی ہے جو وہاں کی فوج ابھی کام کر رہی ہے کسی طرح سے کام چلا رہی ہے اس کا منوبل گرے گا نیتاؤں کا منوبل گرے گا جو ویعپار میں لوگ لگے ہوئے ہیں آرتھیک استحتی وہاں کی بگڑ سکتی ہے یہ سب ملا کے کوئی بہت بڑھیا کام ہونی رہا ہے امریکنز کو کچھ بھی کرنا ہے افغانستان کے بارے میں تو بنا افغان سرکار کی صلاح اور مشورہ کے کچھ کرنا نہیں چاہیے جی سی شرمہ جی بتائیے کہ ابھی تو باتچیت شروع بھی نہیں ہو یہ اچھا لگتا ہے کہ صحیح شگن میں یہ فیصلہ نہیں لیا گیا دیکھیں میں ویدک صاحب نے جو سوچنا دی ہے وہ بلکہ ٹھیک ہے کرزائی صاحب نے منع کر دیا ہے کہ ان کا کوئی پرتنیدی منڈل نہیں جائے گا دوسرا انہوں نے جو باتچیت امریکنز سے سمجھوتے کو لے کر ہونی تھی کہ امریکہ کی سینہ افغانستان میں رہ سکے دو ہزار چودہ کے بعد اس باتچیت کو انہوں نے اب ملتوی کر دیا ہے اور وہ باتچیت کہا ابھی نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک اس پرکریہ کو بڑا اس سے دھکا پہنچتا ہے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ پہلے ہی اپنے آپ میں بڑا مشکل معاملہ ہے کہ کن نیموں کے آدھار پر فوج وہاں رہے گی دو ہزار چودہ کے بعد جو کچھ چکڑیاں چھوڑی جائیں گی جیسا عراق میں اور عراق میں یہ سمجھوتا سمبھو نہیں ہو سکا اور انتتو گتوہ امریکہ کو وہاں پہ فوج رکھنے میں سفلتا نہیں ملی تو اس کا ایک پرنام تو ترنت یہ دیکھنے کو ملا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ کرزائی صاحب کی بات میں بہت وزن ہے کہ آپ وہ اپنے آپ کو اسلامی ایمیریت آف افغانستان کہہ رہے ہیں جو کرزائی کو سندے سویکار نہیں ہیں دوسرا اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ امریکہ کا جیسے کچھ وشواس کا ارضائی میں کم ہوا ہے ایسا لگتا ہے آپ کو تو اس سے جو ٹھیک کہہ رہے تھے ویدک جی سینہ کا منوبل سب سے بڑی بات آج ہے جو افغان نیشنل آرمی ہے اور جو وہاں پہ پر پرشاسن ہے اس کا منوبل بنا رہے کہ ہم اس تھیتی سے نبٹ سکتے ہیں امریکہ کی اپنی پراتھ مکتہ ہے اور امریکہ کی پراتھ مکتہ بڑی سپشت ہے آج سے نہیں میں آتی ہوں اس بات پر وشال چدری بتائیے کہ اس سے پہلے کہ بحث میں آگے بڑھیں درشکوں کی جانکاری کے لیے یہ بتائیے کہ جو یہ قطر میں دوحہ میں جو دفتر کھول لینے والی بات ہے اس کو آپ کتنا مہتبون مانتے ہیں کیا یہ مانا جائے کہ آپ طالبان کو توڑا بڑا کی پہاڑیوں میں چھپے رہنے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ اور طالبان کے سنبند بہت پرانے ہیں نبے کے دشک میں چھیانبے کے بعد جب طالبان کا رجیم اسٹیبلش ہوئی کابل میں تو اس کے بعد طالبان نے اپنے آفیسز اپنے دفتر امریکہ میں بھی کھولے تھے اور ان کا ایک ریپیزنٹیٹیو تھا جو یو این آفیشل سے بھی ڈیل کرتا تھا دو ہزار ایک میں القیدہ کو لے کر امریکہ اور طالبان کے بیچ میں مانموٹا ہوا طالبان نے امریکہ کی جو ایک زد تھی کہ وہ القیدہ چیف کو ہینڈ اوور کر دیں وہ پوری نہیں کی اس وقت اور ڈیپلومیسی کی بھی اتنی کوششیں شاید نہیں ہوئی تھی اس کے بعد امریکہ نے انویڈ کیا لیکن آپ پائیں گے کہ دو ہزار سات یا آٹھ سے جب بھی ڈرون سٹرائک شروع ہوئے تو کوئی بھی ڈرون سٹرائک جو تھا وہ طالبان کے جو ٹھکانے تھے پاکستان کے اندر اس پہ نہیں ہو رہے تھے ہم بارہ سال سے یہ سن رہے ہیں کہ طالبان کے ٹھکانے کوئٹا میں ہیں کراچی میں ہیں پر ایک کوشش جو ہونی چاہیے تھی اتنے سالوں میں طالبان لیڈران پہ دباؤ بنانے کی جو پاکستان میں بیس تھے وہ نہیں ہوئی ہے تو امریکہ اور طالبان کے جو سنبند ہیں وہ بہت ٹیکٹیکل بھی ہیں ابھی ہر کٹ جو وہاں پہ ہے وہ ایک ٹیکٹیکل موو کر رہا ہے دو ہزار چودہ کے بعد کس طرح کی سرکار بنے کس پرکار کا وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم ہو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے لیکن امریکہ نے اس سے پہلے ہی کچھ سال پہلے یہ ڈیمارکریشن تو کر دیا تھا کہ کچھ برے طالبان ہوتے ہیں کچھ اچھے طالبان ہوتے ہیں اب کیا یہ مان لیا جائے کہ سارے طالبان اچانک اچھے ہو گئے ہیں پہلے اس بات کا کافی مزاق وڑا تھا جو ٹرمینالوجی یوز کی گئی تھی اور اب سارے طالبان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی کون اپنے کو طالبان کہے یہ بھی پوری طالبان سے تیہ نہیں ہے دیکھیں کہہ سکنا آج کی تاریخ میں بہت مشکل ہے کہ طالبان کون ہے اس کی پریبھاشہ کیا ہے لیکن جو طالبان بات کرنے کے لئے تیار ہے وہ اچھا طالبان ہے جو بات نہیں کرنا چاہتے القیدہ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی فوجیں اور نیٹو فوجیں اب یہاں سے ہٹ رہی ہو بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ برے طالبان کہلائیں گے امریکہ کی نظر سے پر جہاں تک یہ باتچیت کی بات ہے وہاں پہ میرے خیال سے جو مہتوپرون مدہ ہے وہ کی ان کا ایمبیشن کیا ہے یا ان کے لقش کیا ہیں آگے چل کے کیا کرنا چاہتے ہیں طالبان وہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ امیرات استحابت کرنے کی تو کس سے بات کرنا چاہیے اور کس ٹرمز ان کنڈیشنز پہ کرنا چاہیے وہ ایک مہتوپرون پرشن ہے ابھی جو ایک پلٹیکل سسٹم ہے یہ ایک انکلوسیف سسٹم ہے اس میں سبی گھٹ کو ایک ریپریزنٹیشن ملا ہوا ہے لوگ ووٹ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو چنتے ہیں تو یہ سسٹم ایک براد بیسٹ ہے ایک انکلوسیف سسٹم ہے جس کی سنبھاؤنا امیرات میں نہیں ہوگی لیکن کیا واقعی یہ امریکہ کا ایک ریالسٹک قدم ہے جبکہ امریکہ کوئی اندازہ ہو گیا ہے کہ کابل میں بھی پورے کابل میں بھی اگر دیکھا جائے تو بھی کرزہی صاحب کا پورا قبضہ نہیں ہے مطلب پمو بے شے کہا جا رہا ہے کہ دو تہائی حصے پہ طالبان ابھی بھی قابض ہے تو کیا یہ ایک اس حقیقت کو چاہے کروی ہی صحیح اسے قبول کر کے اور امریکہ آگے بڑھ رہا ہے سوچ رہا ہے کہ اب جب طالبان مضبوط ہو ہی گیا ہے ان کے روکنے کے باوجود تو اس سے بات کرنا ہی پڑے گا دیکھیں یہ ایک جو ان کا ایک ایک جو اسیسمنٹ ہے افغانستان کی سیچویشن کو لے کر اس میں بھی ایسا نہیں کہ کوئی ایک مت ہے اس میں بھی الگ الگ مت ہیں جو امریکن ایمیسٹریشن کے الگ الگ انگ ہیں ان میں الگ الگ سوچ ہے افغانستان کو لے کر پر وہاں پہ ملٹری دوارہ شانتی استحابی کی جائے گی اس پر کہیں نہ کہیں ایک سہمتی ہے کہ نہیں ہو سکتا اور ان کی جو لیمیٹیشنز ہیں اس کا بھی احساس ان کو بہتر ہے لیکن جو وہ شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں میرے خیال سے وہ یہ کہ تالیبان کا جو لقش ہے وہ کیا ہے کیا جو پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہے جو راجنیتک ویبھنیتہ ہے ساماجک ویبھنیتہ ہے افغان سماج کی وہاں کی راجنیتی کی اس کو تالیبان ایکسپٹ کریں گے کی نہیں کیونکہ یہی ایک بہت بڑا مدہ نبے کے دشک میں بھی تھا دوسری چیز ہو سکتا ہے تالیبان کے اندر ایسا ایک طبقہ ہو جو یہ مانتا ہو کہ ہمارے لیے ان کے لیے امریکہ سے بات کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو ریکنیشن ملے لجٹیمیسی ملے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرشن نبے کے دشک میں بھی تالیبان کے سامنے تھا کیسے ان کو ریکنیشن ملے لجٹیمیسی ملے تو ہو سکتا ہے ایک گھٹ ہو تیار ہو اور باقی گھٹ نہ تیار ہو اس سے تالیبان کے اندر کہیں نہ کہیں جو ایک مدہد ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے لیکن تالیبان کے لیے بہت شاید اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہوگی کہ امریکہ نے اتنا بڑا سٹک ہولڈر مان لیا ہے کہ واقعی آپ آئیے اور کھولے آم ہم سے بات چیت کیجئے آپ کا نیا دفتر کھل گیا ہے میرے بچانے میں یہ پہلے سے چل رہا ہے دیکھیں دفتر کافی سمجھ سے چل رہا ہے اور ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ قطر میں دفتر کی کوئی سمبھاونہ نہیں ہے اگر اس کے لیے امریکہ کی پوری سہمتی نہ ہو تو وہیں سے جو ہے سارے ملٹری آپریشنز چالو کیے گئے تھے وہ ہیڈکوٹر ہے ایک پرکار کا امریکہ کا سینک ہیڈکوٹر ہے وہاں کا تو اس لیے امریکہ کی پراتھمکتہ بڑی سپشت ہے کہ دو ہزار چودہ میں جب وہ وہاں سے نکلیں تو اس میں ان کو کم سے کم وگن ہو اب ایک لاکھ کی سینہ کو اپنے ادھکتر ایکوپمنٹ کے ساتھ نکالنا وہاں سے ایک بہت بڑی اپنے آپ میں پرشاسنک ایکسسائز اور ملٹری ایکسسائز ہے اور اگر وہ اس میں تالیبان کا سہیوگ ملتا ہے تو آسانی سے وہاں سے جا سکیں گے ورنہ بہت سارے دوسرے وکلپ انہیں دیکھنے پڑیں گے یا کوئی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے تو پھر پنر وچار ہو سکتا اس لیے عزت کے ساتھ باپسی دو ہونے ہیں اور بارہ سال گزر چکے ہیں اور ظاہر ہے آرتھک اس کے انگل پر بات کروں گے کہ میں آرتھک دشٹکون کیا ہے اس کا باہر آنے کا عوید پتہ ویدک جی یہ بتائیے کہ فیلحال جو شرطیں ہیں تالیبان کی بھی کئی شرطیں ہیں لیکن امریکہ کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ القاعدہ سے سمن نہیں رکھیں گے تو ہم آپ سے بات چیت کریں گے پچھلے اگر بارہ سال میں ہم دیکھیں جو انویجن ہوا نائن لیون کے بعد جو امریکہ نے انویجن کیا افغانستان میں تالیبان کے اور القاعدہ کے رشتوں کو ہم کیسے سمجھیں اور خاص کر اسامہ بن لادین کی موقع کے بعد کس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ تالیبان اور القاعدہ الگ ہیں ایک ہیں کیسے رشتیں ان کے بدلے ہیں یہ بڑا الجا ہوا معاملہ ہے تالیبان کے اپنے کئی سمو ہیں کئی گھٹ ہیں اور القاعدہ میں بھی اب ایک لیڈرشپ نہیں ہے اس میں بھی کئی گھٹ ہیں اور جو پاکستانی سیما میں تالیبان کام کر رہے ہیں ان کے بھی کئی گھٹ ہیں اس لیے امریکہ کو یہ مینڈھک تولنے جیسا کام ہے کہ تالیبان لوگوں کو پٹھائیں امریکہ کو چاہیے کہ وہ ڈیموکرٹک ایلیمنٹس کو جو لوکتانترک لوگ ہیں ان کے مدد کریں لیکن امریکہ کو اپنے راشتری سوارت سب سے پرموک ہیں ان کو لوگتانتر سے مطلب نہیں ان کو عام جنتہ سے مطلب نہیں ان کو اس سے مطلب نہیں کہ اگلے سال کے بعد افغانستان کا کیا ہوگا آپ جرائیات کریں جب ربانی صاحب کی سرکار ہٹی تھی اور تالیبان گھسے تھے تو انہی تالیبان کو بینا ریکنگنیشن دیئے ہوئے ریکنگنیز کر رکھا تھا عبدالحکیم مجاہد جو اس سمیں سلاودین کے ساتھ جانے والے ہیں دوہا بات کرنے کے لئے جانے والے تھے کل تک وہ عبدالحکیم مجاہد واشنگٹن ڈی سی میں تالیبان کے باقاعدہ رازدود تھے وہ رازدود کی حیثیت سے مجھ سے ملا کرتے تھے نیویورک میں تو امریکنز لوگ بہت ہی ویابارک لوگ ہیں مشکل یہ ہے کہ ان کی اس نیتی سے جیسا میں نے پہلے کہا افغانستان میں استھرتہ پیدا ہوگی اور اس استھرتہ کا بہت برا اثر بھارت کی سرکشہ پہ پڑے گا پاکستان پہ سب سے زیادہ پڑے گا بحث کے اگلے حصے میں ہم ضرور جانیں گے کہ بھارت کو اس سے کیا اثر پڑے گا آپ نے بہت دلچسپ بات کا استعمال کیا آپ نے کہا کہ میڈھک تولنے جیسا ہے کہ جتنے میڈھک ڈالتے ہیں وہ ترازو سے ہٹ جاتے ہیں لیکن امریکی جنتہ کی تو کم سے کم فکر کرے گا امریکہ اگر افغانستان کی جنتہ کی ہم جانتے ہیں کہ اتنی فکر نہیں کرے گا امریکی جنتہ کو کیسے کنونس کرے گا کہ جن جس اسام بن نادین کے لیے انہوں نے انویٹ کیا تھا افغانستان وہ اب مر چکا ہے تو اس لیے بہت کوئی نقصان کی بات نہیں ہے طالبان سے بات چیت کرنا کیسے ان کو کنونس کیا جائے گا دیکھئے ابھی کم سے کم ایک سال ہے امریکیوں کو وہاں سے واپس آنے میں وہ چاہیں تو آج بھی بھارت کی مدد سے پانچ لاکھ جوانوں کی ایک ویلڈ ٹرینڈ پرسکشت فوج وہاں ابھی بھی کھڑی کر سکتے ہیں یہ حامد کرزئی کئی بار مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ بھارت سرکار جرا تیار ہو ہمت کرے یہ نہیں کہ ہم اپنی فوجیں مہاں بھیج دیں پرسکشت کریں اور جتنے بھارتی اچھے ڈھنگ سے پرسکشن دے سکتے ہیں دنیا کا کوئی دیش افغان لوگوں کو اتنا اچھا پرسکشن دے نہیں سکتا ہے ابھی کچھ دن پہلے پاکستان بھی انہوں نے بھیجے تھے کہ پرسکشت ہو کے آ جائیں وہ افغان لوگ پاکستان جانے ہی نہیں چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان و بھارت دونوں مل کے تعاون کریں سیوگ کریں وہاں رقابت نہ کریں آپس میں رائیولری نہیں چلائیں بلکہ مل کے کام کریں اور جب تک یہ ایک پورا ڈپلومیسی کا اسٹرکچر نہیں بنتا ہے افغانستان میں اسٹھرتا اور شانتی ہو نہیں سکتی ہے امریکی اپنی فوج رکھ دیں تو فوج ہٹھا لیں تو تالیبان سے سمجھوتا کر لیں تو نہیں کر لیں تو افغانستان اسٹھر ہی بنا رہے گا وہاں مضبوط فوج کرتی ہے کہ افغانستان کے اسٹھرتا کی دشاں میں قدم بلکل بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اس پوری بات چیز سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ واقعی شانتی کے ساتھ ساتھ اسٹھرتا بھی آئے گی فیلہ لیکن چھوٹے سب بریک ہم جل دائیں گے دیش شانتر میں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں افغانستان کی حالات پر جہاں پر تالیبان اور امریکہ اپس میں بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں ویت پتہ ویدگ دی یہ بتائیے کہ فیلہال جسے کہا جائے ایک ساپ سیڈی جیسا کھیل نظر آتا ہے افغانستان امریکہ کے بیچ کا جو رشتہ ہے جس میں دوسرے دیش بھی کہیں نہ کہیں آہی جاتے ہیں مہرے بنتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ملہ عمر کو لے کر جس طرح کے وارن جاری کیے گئے تھے ملہ عمر جو ہے موسٹ وانٹڈ لوگوں میں سے ایک تھے اور اب جو ہے کی جو لوگ ہیں جو ان میں شامل ہوں گے جو مکھے لوگ ہیں ان میں ملہ عمر شامل ہیں فرحال پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان اس کو کس نظریہ سے دیکھے گا کیا پاکستان راستہ صاف کرے گا یا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا دیکھئے پاکستان نے ایک بات تو محسوس کی میں پچھلے بیس دن پاکستان میں تھا لگ بگ سبھی نیتاؤں سے میری بات ہوئی وہ لوگ افغانستان میں کم سے کم ہستک شیپ کرنا چاہتے ہیں جو نئی سرکار ہے فوج بھی پاکستان میں اس سمیں تھوڑی دبی ہوئی ہے اب وہ افغانستان کو اپنا پانچوہ صوبہ پانچوہ پرانت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں پڑ رہا ہے کہ کیا کریں وہ اپنے تالیبان سے بات کرنا چاہتے تھے میاں صاحب نواز شریف نے بات شروع کی اور تالیبان کے ڈپٹی لیڈر ولیور رحمان کو ڈرون اٹیک مار دیا امریکہ نے اب وہ بات چیز ٹوٹ گئی اسی طرح سے وہ لوگ افغان تالیبان سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بات ٹھیک سے ہو نہیں رہی ہے میرا کہنا یہ ہے کہ بھارت اس علاقے کا سب سے بڑا دیش ہے ہماری بڑی ذمہ داری ہے کل ملا کر ہم پر بھی بڑا اثر پڑے گا اگر افغانستان میں اراجکتہ ہو جائے گی ہمیں امریکہ سے بات کرنی چاہیے پاکستان سے بات کرنا چاہیے افغان سرکار سے بات کرنا چاہیے اور مل کے شانتی کا راستہ مضبوط بنانا چاہیے دیکھیں تالیبان لوگ کئی معینوں میں بڑی جبردست دلیل دیتے ہیں بالکل تالیبان لوگوں سے سمیہ تھوڑا سا کم ہے میرے پاس اس بیچ ہمارے ساتھ بحث میں ڈاکٹر آواد بھی جوڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے آپ کا نظریہ سے دیکھ رہے ہوں گے فیلحال اس بات چیت کو جو امریکہ اور تالیبان کی بیچ ہونی ہے یہ تو جیسے ہمارے امریکن میں جو انہوں نے جو کریئٹ کیا تھا وہاں پر افغانستان کے اندر دس سال کے بعد یہ تو بالکل گر بر کرا دیا تھا پورا دیش خراب کر دیا تھا ابھی انہوں نے اریجنل پلیئر تو کرنا چاہیے کچھ تو شانتی کرنا چاہیے کچھ میجر رول کرنا کرنا مانگ رہے جیسے پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان بلکل یہ تو میجر رول پاکستان کے تو رہے گا رائے گا کیونکہ پشتون کا انگل میں تو اس میں لگانا پڑے گا دوسری بات یہ ابھی تک جو روحانی بھی آ گیا تھا ایران کے اندر ایران کے وہ کافی ستیک ہے ہولڈر ہے وہاں پر کافی انہوں نے مدد کیا تھا افغانستان کے اندر جیسے انڈیا میں کیا تھا جیسے آپ ایران میں گیا تھا کیونکہ کم سے کم دو میلیون آدمی بیس کروڑ کا وہ جو اس کی دیش کے اندر ہے مطلب دو کروڑ دو میلیون رفیجیز ہیں ان کی دیش کے اندر ہے وہ افغانی میں تو اتنا مطلب ایکونمک بردن تو ایران کے اوپر ہے اس کی بھی علاوہ ہے ابھی تک پریشر بھی زیادہ ہے وہ تو افغانی لوگ جان پچان ہے یہ ایران میں کیا کر رہا لیکن ایکسٹریمزم جو ہاتھ میں یو ایس کے ابھی تک وہاں پر ہاتھ میں لگا دی ایکسٹریمزم ہے جو ایکسٹریمزم ایلیمنٹ میں اس کا مطلب یہ انستابلیٹی رہے گا رہے کا اندر ہے جی it is a very grim picture اتنا نہیں ہے جیسے افغانستان جیسے امریکہ میں عراق کے اندر کر دیا تھا انہوں نے دس سال کے بعد اپنے آپ ایک دم نکل گیا تھا پورا ان کی دیش میں ابھی تک سیکٹریمز شروع ہوگی لیکن ڈاکٹر وادی بتائیے جو طالبان کا ہم ذکر کریں کیا ہم پاکستان طالبان کو الگ کر سکتے ہیں افغان طالبان سے جو باتچیت ہو رہی ہے ظاہر ہے ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بلکل inseparable جسے کہا جاتا ہے کہ الگ یہ ہی نہیں جا سکتے تو پاکستان کا رخ کیا رہے گا کیا پاکستان کو یہ باتچیت پسند آئے گی کیا وہ راستہ صاف کرے گا بلکل یہ تو اپروول پاکستان کے اوپر ہے بینہ پاکستان کے اپروول ٹاک نہیں ہو رہا ہے کیونکہ پشٹون کا انگل ہے اور کبھی آپ مت سوچنا ہی ہے کبھی موڈر تالیبان بھی ہے کبھی مطلب یہ ایکسٹریمس تالیبان تالیبان ایک ہی بات ہے یہ اسلامی پولیٹیکل اسلام جو ابھی امریکن کے ہاتھ میں لگا دیا تھا تیس سال کے اندر ہے ابھی تک جو جب تک یو ایس اثر کے تائم ابھی تک جو سیریہ کے اندر نورٹ آفریکن سٹیت پورا عرب دیش میں پورا عرب ملک میں پولیٹیکل اسلام ہاتھ میں لگا دیا تھا اندرے it is already on the table تو پاکستان کے لئے it is going to be also in the same manner they have to play the role they cannot پشٹون کے انگل آپ دیکھ لو جو ہمارا ایکسپرٹ میں وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں جیسے شیرمان جی دونوں جگہ پاکستان اور اب جو ہے ایران دونوں جگہ نئی سرکاریں ہیں تو نئی روشنی تو کم سے کب نظر آرہی ہے لیڈرشپ چینج ہوئی ہے بھارت اس کو کس نظریہ سے دیکھے گا ہم جانتے ہیں کہ بھارت ایک سوفٹ پاور کے طور پر بھی موجود ہے ہمارا ٹریننگ کا کام بھی کر رہا ہے لیکن طالبان سے اس باتشیت پر کیا بھویں چڑھی ہوئی ہیں بھارت کے لیے بھی بڑی مشکل استحتی ہے ہمارے ابھی جو سرکار ہے اس سے اچھے سمبند ہیں افکان جنتہ میں بھارت کی ساخ بہت اچھی ہے پرنتو طالبان سے باتشیت ہمارے لیے اور طالبان وہ ابھی اس سٹیج پر مشکل ہوگی کوئی ٹریک ٹو ٹریک ٹری کوئی سمپرک ہو سکتا ہو اس کا بھارت پر یہ نربھر کرے گا کہ کیا رخ پاکستان کا رہتا ہے اگر پاکستان میں واقعی کوئی پریورتن ہوا ہے ان کی سوچ میں کہ ہمیں طالبان جو ہے وہ سٹریجک ڈپت اور یہ پانچویں سٹیٹ والی بات اگر ان کے دماغ سے نکلی ہے تب تو کچھ سمبھاونا بنتی ہے پر ابھی ابھی میں پڑھ رہا تھا آج ہی جو تحریک طالبان پاکستان ہیں ان کے جماعت دعویٰ کی گرانٹ بڑھا دی ہے تو کتنا سوچ میں فرق آئے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے جنرل جی بتائیے لاسٹ بات دکشن ایشیا کے لیے کیا واقعی طالبان سے بات کرنا ایک شانتی کی طرف بڑھتا قدم ہے دیکھیں میں مانتا ہوں یہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر یا افغانستان کے اندر جو ایکسٹریمیسٹ ہیں یہ ایک آئیڈیولوجیکل چیلنج ہے ہم سبھی کے لیے چاہے افغانستان میں دس سال بارہ سال میں جو پلبدیاں ہیں ان کو بچانے کی بات ہو یا ساماجک طرح پر شانتی بنائے رکھنے کی بات ہو پاکستان کے اندر یا بھارت پہ بھی اس کا پرباہ پڑے گا تو یہ میں ایک لمبے سمیہ تک آنے والے کئی سالوں تک ایک جو کو مل کے کام کرنا پڑے گا مشارچ اندرہ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عواد وید پرطا ویدک جی اور ساتھ ہی جیسی شرما جی چاروں ممانہ کو بہت بہت شکریہ تو صاف طور پر امریکن ادھکاریوں کے مطابق بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ پرکریا بہت لمبی ہے اور سفل ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں شاید ہم ہی بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں لیکن بھارت کو اس پورے ڈیولپمنٹ پر پینی نگاہ رکھنے ہوگی ابھی کے لئے نمسکار